رحمان الرحیم اللہم صلی علیہ وحمد وعالی محمد پیار بچہ السلام علیکم ایک مرک پہ پیر عمران حسین حاشمی نائنٹھ کلاس کی اسلامیہ لازمی کی گیس کے ساتھ حاضر ہے ساب سے پہلے میں آپ کو اس کا پیپر پیٹن بتاؤں گا جی تو چلیں دیکھتے ہیں یہ دیکھ لیں اسلامیہ لازمی کا معروضی پیپر دس ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے دس ہی نمبر ہوں گے اور وقت ہوگا پندرہ منٹ پندرہ منٹ میں یہ حصہ جو آپ نے حل کرنا ہے معروضی کا سبجیکٹی پیپر کے لیے جی یہ دیکھیں 40 مارک کا ہوگا ایک گھنٹہ 45 منٹ ٹائم ہے آپ کے پاس question number 2 6 سوالات کے مقصد جوابات دینے ہیں 9 questions پوچھے جائیں گے 6 کے جوابات دینے ہیں 6 ضرب 2 is equal to 12 12 نمبر کا question اس طرح سے question number 3 دیکھ لیں question number 3 میں بھی 9 short questions شامل ہیں 6 کے ہی آنسر دینے ہیں آپ لوگوں نے 12 مارکس یاد کھنا ہے حصہ دیبم ہے یہ دوم نہیں ہے دیبم ہے question number 4 question number 4 میں علی بیجیم یہ تین جزو دیئے ہوئے ہوں گے تین اجزاء دیئے ہوئے ہوں گے تین پارس ہوں گے question number 4 کے اور دو پارس آپ نے حل کرنے ہیں چا چا نمبر کا question 8 نمبر question number 5 میں حدیث کا ترجمہ کرنا ہوگا دو نمبر کا question number 6 میں option موجود ہے 6 نمبر کا question ہوگا یہ ذہن میں رکھنا ہے گویا کہ حصہ دیو میں جو آپ نے سوالات حل کرنے ہیں 16 نمبر کے ہوں گے 8 اور یہ 8 16 16 اور یہ 24 40 نمبر جی بہت آسان چلے بڑھتے ہیں اس کے گیس کی جانب باب اول قرآن مجید و حدیث نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبجین ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ سب برحق ہے سچ ہے سچ کی علاوہ کچھ نہیں ہے اعلی پارٹ ہوگا اس کا ترجمہ قرآن مجید جی مشکی سوالات کا حل یہ دیکھ لیں لفظ قرآن کا معانہ ہے ڈیش یہ آپ کو پتہ ہے قصص سے پڑی جانے والی کتاب جی یہ آنسر میں نے لگائے ہوئے ہیں ٹھیک لگا ہوا ہے نشانات لگے ہوئے ہیں تمام مسلمانوں کو ایک قرآن اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظِ کرام کسیر تعداد میں شہید ہوئے جنگے یمامہ آپ نے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے جن کو ہائلائٹ کیا گیا ہے بہت اہم ہیں یہ شورٹ کوئیشن دیکھ لیں قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں آنسر سامنے دیا ہوا ہے یہاں سے کر لیں یا جہاں سے پہلے کیا ہوا ہے وہیں سے یاد کیجئے گا قرآن مجید کا اجاز تحریر کریں اجاز ہوتا ہے موجزہ یہ کچھ اڈیشنل کوئیشنز ہیں لفظ قرآن بنا ہے کی رات سے یہ نومہ سی حفاظتِ قرآن مجید کا ذکر موجود ہے کس سورہ مبارکہ میں موجود ہے حفاظتِ قرآن مجید کا ذکر موجود ہے سی آپشن حدیثِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھوں گا یہ اہم حدیث نوٹ کریں حدیث نمبر ون ٹو فور سیون اور نائن ٹین یہ میں نے پہلے ہی بتایا ہوا کہ ایک حدیث کا تعلیمہ پوچھا جائے گا مشکی سوالات کا حل دیکھ لیں کوئی ایسا کام جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خموشی اختیار کی ہو کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے تقریر قرآن مجیز کی توضیح و تشریح کا پہلا عملی ماخص ہے حدیثِ نبی وہیں سے ہمیں پتا چلتا ہے حدیثِ مبارکہ کے مطابق رزق میں وسط ہوتی ہے سیلائے رحمی سے غلط مشورات دینے کو کیا قرار دیا گیا ہے غلط مشورات دینے کو قرار دیا گیا ہے کیا قرار دیا گیا ہے خیانت گناہِ قبیرہ میں سے ہے والدین کی نافرمانی حدیث سے کیا مراد ہے شورٹ کوئیشن ہے حضورِ اکرم خاتم النبی جن صلی اللہ علیہ وسلم نے امدہ اخلاق والا کسے قرار دیا ہے جی آنسر لکھا ہوا ہے اب میں بڑھوں گا باب دوم ہے تلفز اس کا دیوم ہوتا ہے سارے دوم پڑھتے ہیں لیکن میں دیوم بتا کے آگے بڑھوں گا عقیدہِ توحید کی اہمیت اور مفہوم بیان کریں یہ لانگ میں آ سکتا ہے شرک کا مفہوم شورٹ میں پوچھا جا سکتا ہے اس کی اقسام یہ تینوں اقسام جو ہیں لکھی ہوئے ہیں ذات میں شرک علوہیت میں شرک صفات میں شرک مشکی سوالات کا حل دیکھیں توحید کا لغوی معانہ ہے ایک ماننا لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے کس چیز کی ذات میں شرک کی عقیدہِ توحید کا معنی اور مفہوم ہے پہلے بتا چکا کرنا ہی کرنا ہے جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے ان کو پہلے کرنا ہے لانگ کوئیچن میں بتا چکا ہوں عقیدہِ توحید کی اقسام سامنے لکھئے ہیں نظر آ رہی ہیں جی عقیدہِ توحید کی اثرات تحریر کریں لانگ میں کوئیچن پوچھا جا سکتا ہے ترجمہ تحریر کریں عقیدہِ رسالت باب دیوم میں شامل دوسرا ٹاپک انبیاء کرام کی صفات دیان کریں لانگ میں پوچھا جا سکتا ہے یا رسالت کی خصوصیت تحریر کریں جی مشکی سوالات کا حل دیکھیں رسالت کا لوگوی معانہ ہے بہت اہم ہے پیغام پہنچانا یہ دیکھیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں امتحادات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی ہیں حضر محمد مصفہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کوئیچن کوئیچن مفائی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات جسر آپ ہی کی انفرادیت ہیں وہ خصوصیات نہیں بلکہ یہاں پر آنا چاہیتا ہے وہ خصوصیات آخری نبی ہونا ان کے بعد نبوت ختم حضور پر نبوت ختم ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ختم نبوت کے بارے میں قرآن عمیز کی ایک آیت کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول اللہ کی کوئیسی دو خصوصیات تحریر کریں اکیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں یہ لکھی لکھا ہوا ہے لکھیں لکھنا چاہیتا ہے عرصالت کے خصوصیات لانگ میں آئے گا جی باب دیوم تیسر ٹاپک ملائکہ آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان ایک سائز کی طرف بڑھوں گا اچھا یہ میں لانگ کوئیسچن میں پہلے بتا دوں اکیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات تحریر کریں یہ لانگ میں آئے گا مشکی سوالات دیکھیں آخرت سے مراد ہے موت کے بعد کی زندگی ملک کمعانہ ہے رشتہ یہ چیک کر لیں آنسز لگے ہوئے ہیں شارٹ کوئیسچن دیکھیں چار مشہور آسمانی کتب کے نام رشتوں کی ساب سے بڑی خصوصیت کیا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے یہ معصوم ہے آخرت کمعانہ اور مفہوم بیان کریں جی باب دیوم اس کا دوسرا حصہ ہے نماز لانگ کوئیسچن میں جو پوچھا جائے گا وہ ہے نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی جوشن میں یہ بھی نماز کے فوائد و سمارات یعنی کے فوائد جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں ایک سائز کی طرف بڑھوں گا نماز کو قرار دیا گیا ہے جنت کی کنجی باجمہ نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے کتنی گنا ستائیس درجے نماز کی دو شرائط تحریر کریں فرض نماز کے لئے وقت شرط ہے نماز کے لئے وضو کرنا شرط ہے نماز با کرنے کی فضیلت یہ پہلے ہو چکا ہے لانگ میں آئے گا روزہ کے فوائد و سمارات تحریر کریں قرآن مجید کے مطابق روزہ کا سب سے اہم مقصد کیا ہے تقویٰ کا حصول رمضان المبارک میں بھوکا پیاسہ رہنے سے انسان کے اندر جذبات پر رہا ہوتے ہیں کون سے جی تیسہ قویچن ہمدردی کے سوم کا معانہ روزہ کے کوئی سے دو معاشتی فوائد تحریر کریں جی باب سیوم سیست نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ قویچن ایک سائز میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مطنی کا نام کسوار پتہ مکہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے لئے عام و آفقہ اعلان علامت ہے کس چیز کی افوہ دار گزرگی فتہ مکہ کا واقعہ کب پیش آیا آٹھ ہجی داسترمزان مبارک فتہ مکہ کے موقع پر کن تین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کو لشکر کا امیر مقرر کیا گیا یہ نام لکھے ہوئے ہیں فتہ مکہ کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کو کیا سعادت حاصل ہوئی بہت اہم نیکس ٹاپک ہے اہد نبی کے ماہو سال غزوہ حنین شورٹ کوئیچن وادی حنین کا مکہ سے فاصلہ کتنا ہے چالیس کلومیٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران میں نبی کریم قاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر پھینکی کیا مٹھی بھر خاک غزوہ حنین سے ہمیں سبق ملتا ہے توقل کا اللہ پر بھروسہ غزوہ حنین میں حضر ابو طلعہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے کفار کو واصل جہنم کیا تیس نیکس کوئیچن دیکھیں یہ قرآن علیہ وسلم میں کن غزوات کے نام آئے ہیں غزوہ بدر اور غزوہ حنین غزوہ حنین میں مسلمانوں کو کیا مالی کے نعمت حاصل ہوا یہ لکھا ہوا ہے پڑھ لیجئے گا یہ کوئیچن بھی پوچھا جا سکتا ہے غزوہ حنین میں کتنے کفار ہلاک اور کتنے مسلمان شہید ہوئے کفار کی کل تعداد تین سو تھی جو مارے گئے اور چار مسلمان شہید ہوئے عامل وفود سے کیا مراد ہے جی وفود کا سال یہ کوئیچن دیکھیں وافد عبدالقیس کے صدار کا نام یہ وافد عبدالقیس کا صدار آشج میں دو نمائے خوبیوں تھیں کیا جی حلم اور وقار مجھے ذہن میں رکھنا ہے تفصیلی کوئیچن ہے یہ اتنا ہم نہیں ہے نجران میں بڑی تعداد میعباد تھے کون یہ بتانا ہم نہیں ٹھیک ہو گیا نیسارہ اب بڑھوں گا حضر محمد قاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ نوجوانی کا ٹاپک ہے اس کی جانب تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے 22 اپریل 573 حضر شیمہ رضی اللہ تعالی انہا کون تھی بہت اہم حضر محمد مصطفیٰ خاتم ربیین صلی اللہ علیہ وسلم کا عزاو کے عبادت جی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کا حکم دیا حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما کو حضور نے نماز کو کیا کرا دیا ہے آنکھوں کی تھندک نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غارہ حراہ میں حضر محمد مصطفیٰ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور عیسار کی طرف بڑھوں گا سخاوت سے کیا مراد ہے آپشن میں پوچھا جا سکتا ہے دل کھول کر خرچ کرنا کھلے دل سے خرچ کرنا ٹھیک ہے باپ چہارم شکر کنات یہ آیت کا تجمہ پوچھا جا سکتا ہے کنات سے مراد ہے انسان کو جو رزق ملے اس پر راضی رہے شکر کنات اختیار نہ کرنے کی نقصانات لکھیں مجھے نظر آ رہا ہے آپ کو انسر لوگوں کا شکر ادا کرنے کی اہمیت پر ایک حدیث مبارکہ لکھیں امانت داری سے کیا مراد ہے بددیانتی اور دھوکہ دہی کے کوئی سے دو نقصانات امانتوں کی ادائی یعنی کہ ادائیگی کے سلسلہ میں افراد معاشر کی ذمہ داری کیا ہیں آپ نے جسم کو جانبوج کا نقصان پہنچانا کیوں حرام ہے یہ دیکھ لیں تکبر کی طرح بڑھوں گا یہ ٹاپک ہے اس کا معانی و مفہوم پوچھا جا سکتا ہے تکبر کی کوئی سی دو صورتیں پوچھی جا سکتی ہیں مجھے آنسز لکھے ہوئے ہیں نیکس ٹاپک ہے حسد مغار کریں رشک اور حسد میں فرق حسد کے دو نقصانات حسد کا معانی و مفہوم قرآن و سنت کی روشنی میں حسد اور رشک میں فرق بیان کریں حسد کی سب سے بڑی وجہ حسد کی تعریف یہ نظر آرہا ہے آپ کو اس نے معاملات و معاشرت قسم کے احکام و مسائل کے پر بڑھوں گا یمین کا معانی ہے کس قسم پر کفارہ ہے یمین مناقضہ جی کس قسم سے منع کیا گیا ہے اب آو اداد کی قسم کی اقسام بہت اہم تین اقسام نظر آگئے ہیں آپ کو یہ تینوں قسم کی درجہ اقسام ہیں تین ہیں تینوں پر نوٹ قسم توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ دیکھنے ہی جارا ہے اضافی قسم کو قرآن و حدیث میں کہا جاتا ہے یہ دو نئی جی قسم قرآن و حدیث میں یمین بھی کہا جاتا ہے حالف بھی کہا جاتا ہے جھوٹی قسم کھانا کیا ہے جی گناہ کبیرہ ہے گواہی کی اقسام یہ دیکھ لیں شہادت کی اقسام اینی شہادت اور سمائی شہادت تیسی بھی ہے شہادت علی شہادت تو کوکل عباد ٹاپک ہے پروسی کی اقسام عجتدار پروسی قریبی رہنے والا پروسی تھوڑی دور رہنے والا پروسی جی شخص کا حمصہ ہے بھوکا اور وہ خود پیٹ بھر کر کھائے اس میں نہیں ہے جی ایمان شامل نہیں ہے اس میں نہیں ہے کیا نہیں ہے جی اس میں ایمان نہیں ہوتا قرآن و حدیث میں پروسی کتنی اقسام بیان کی گئی ہے یہ تینوں میں پہلے بیان کر چکا ہوں جنگ میں حصہ نہیں لیا جنگ میں حصہ نہیں لیا لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کھرانے کی خواتین تھی ان کے لیے بڑا حسنے کا باعث تھے یہ جی ان کا نام اور رکنیت پوچھی جا سکتی ہے کیا وجہ ہے کہ ان کو زین العابدین کہا جاتا ہے کب اور کہاں پیدا ہوئے حضر محمد زین عابدین انہوں نے رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے علیہ السلام لکھنا چاہیتا آل محمد کے ساتھ علیہ السلام ہی استعمال ہوتا ہے سلام ان علیہ السلام آل یاسین پر سلام علامہ جلال الدین سجوتی نے اور امام فخر الدین راضی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے تفسیر قبیر میں کہ آل رسول کے ساتھ علیہ السلام آل یاسین کے ساتھ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی لکب ہے یاد رکھنا ہے حضر محمد زین العابدین کی کتابوں کے نام لکھیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی کتب میں دواؤں پر مشتمی کتاب کا انسی ہے صحیفہ سجادیہ ہے حضرت ابو موسیٰ اشری کا اصل نام بتانا ہے حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالی عنہ نے کاب اور کتنے برس کی عمر میں مفقات پائی ہو یہ دیکھ لیں ایک سس سال کی عمر چواری سجری میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العلاس رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی والد اور والدہ کے نام پوچھا جا سکتا ہے نجاشی نے کس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر یہاں پر حضرت ابو طالب کو انہوں نے مسلمان تصور نہیں کیا اس لئے انہوں لکھا ہے کوئی اور ہوتا تو انہوں لکھ لیتے ہیں حضرت عبو طالب علیہ السلام مومنِ قریش ہیں ان کے بارے میں ان کی اسلام پر میں نے لیکچر رکارڈ کروایا ہوا ہے الحمدللہ اڑھائی گھنٹے کا میرا لیکچر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیوز میں جا کر حضرت عمی اسلام رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پر نوٹ حضرت شفاء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے کا نام یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا عبدالشمس یہ ایک وحچن حضرت عبو القاسم ان کے رسالہ یہ دیکھ لیں بہت اہم نام پوچھا جا سکتا ہے راحت القلوب کس کی تصنیف ہے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ کی تحریر راحت القلوب نام پوچھا جا سکتا ہے یہ مشہور رسالہ یہ ان کی تصنیف حضرت عبو القاسم کی کوئی شہر یہ ہے عطار کس دبان کے مشہور شاہر تھے فارسی کے مشکی سوارات ابن خردون کس ملک کے سلطان کے وزیر مقرر ہوئے دیونس کے امام جلالدن سیوتی کی تصنیف کی تعداد تصاریف آنا چاہیے تھا پانچ سو سے زائد الاتقان ان کی یہ دو تصاریف کے نام الاتقان فی علوم القرآن تاریخ الخلفاء تاریخ ہے یہ قرآن میریز کے بارے میں ہے قرآن میریز کے نزول پر قرآن میریز کے بارے میں علم پر مبنی کتاب یہ دونوں تصاریف الحمدلہ میرے پاس موجود ہے تصریف درر منصول بھی نہیں کی ہے ابن خردون کون تھے یہ یہ کوئیسٹن فائزہ عظامتہ میں جس امدہ صفت کا ذکر ہے خود اتمادی اور خود انہیں ساری شورٹ میں پوچھے جا سکتے ہیں جی یہ بھی دیکھ لیں میں ایک سائز کی طرف پڑھا ہوں جسمانی و ذہنی صحت اور جسمانی ریاضت آخر ٹاپک سمجھے کن دو چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نعمت قرار دیا صحت اور فراغ اور اللہ نے اسے علم اور جسم میں وہ سطح فرمائی بہت اہم پیپر پیٹن دیکھ لیں پھر ایک مطبا دس ایم سی گوز پوچھے جائیں گے 40 ماک کا سبجیکٹی پیپر ہوگا 1212 ماک کے دو شورٹ کوئیسٹن پر مبنی کوئیسٹن پوچھے جائیں گے کوئیسٹن بر 2 اور 3 شورٹ کوئیسٹن پر مبنی کوئیسٹن ہوں گے کوئیسٹن بر 2 اور 3 یہ دیکھ لیں شورٹ کوئیسٹن پر مبنی ہوں گے 12 12 24 اور یہ حصہ دیووں میں یہ دیکھیں گا غور سے کوئیسٹن نمبر 4 تین حصے ہوں گے اس کوئیسٹن کے دو حصوں کے جوابات دینے ہیں چار چار نمبر کے آٹھ نمبر ہوگے دو نمبر کے حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے اور ایک اور لانگ کوئیسٹن ہوگا چھے نمبر کا ٹھیک ہے اسلامیہ لازمی کا گیسٹن میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو گیسٹن میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو خوب ذہن نشین کر لیں ٹھیک ہے ایم سی کیوز اور شورٹ کوئیسٹن کے لیے اگر آپ بک نہیں کھولنا چاہتے تو یہ ویڈیو کافی ہے ٹھیک ہے لانگ کوئیسٹن کے لیے آپ کو بتا کھولنی ہی پڑے گی ٹھیک ہے